ریگستان یہ نام سنتے ہی آپ کے دماغ میں دو ہی چیزوں کا خیال آتا ہوگا پہلی یہاں کی جلا دینے والی تیج دھوپ اور دوسری چاروں طرف تپتی ہوئی ریت اگر آپ بھی یہی سوچتے ہیں تو شاید آپ ان ریگستان کے رہسوں سے روبرو نہیں ہیں تو چلیے آج ہم آپ کو اس دنیا کے سب سے بڑے ریگستان کے رہسوں سے روبرو کراتے ہیں یہ ہے دہ سہارا ڈیزٹ یہاں پر سورج ہی آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے جو ہر کوشش کرتا ہے آپ کو مارنے کی دنیا کے ایک بڑے حصے میں فیلا یہ ریگستان نورت افریقہ میں لگ بگ بانوے لاکھ سکویر کلومیٹر میں فیلا ہوا ہے یہ ریگستان اتنا بڑا ہے کی پورا امریکہ اس میں سما جائے اس ریگستان نے اپنے اندر گیارہ دیشوں کو سمیٹ رکھا ہے جہاں پر رہنے والے زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں سورج کی گرمی سے تپتے ہوئے اس ریگستان میں تین انچ سے بھی کم بارش ہوتی ہے یہاں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر پانی کی ایک بوند بھی کئی سالوں سے نہیں گری اس تپتے ہوئے ریگستان میں دن کے سمیے 30 ڈگری تک ٹیمپریچر رہتا ہے جو کی گرمیوں میں 47 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے ایجیپٹ، لیبیا اور سودان جیسے دیشوں نے تو 1980 کے بعد سے بارش دیکھی تک نہیں جہاں پر دور دور تک پانی کا ناموں نشان نہ ہو وہاں پر کوئی انسان یا جانور کیسے جندہ رہ سکتا ہے پر قدرت کے کرشمے کو ویگیانک بھی نہیں جھٹلا سکتے اور سہارا ریگستان کے اندر 4000 سے بھی زیادہ جانوروں کی پرجاتیوں کا پتہ لگایا گیا ہے جن میں میملز، ہیمسٹر، جربوہس، اینسٹو لوپ، جیکل اور مونگوس آدی شامل ہیں یہ جانور اپنے آپ کو تپتی گرمی سے بچانے کے لیے ریت اور پہاڑوں میں چھپ کر رہتے ہیں یہاں پر ہر جانور کے پاس جندہ رہنے کے لیے حیران کر دینے والی خوبیاں ہیں ہر انسان کو لگتا ہے کہ سہارا ریت سے ڈھکا ہوا ہے پر اس کا 20% حصہ ہی صرف ریت سے گھرا ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر سکت نمک کے بنے ریت کے میدان ہیں اور باقی کچھ علاقے پہاڑوں سے گھرے ہوئے ہیں جو یہاں کے ڈھلتے ہوئے سورج میں بہت خوبصورت لگتے ہیں یہاں پر کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر نمی کا نام و نشان تک نظر نہیں آتا اور کچھ ایسے ہیں جنہیں ریگستان کا باق کہا جاتا ہے دہ گارڈن آف ڈیزٹ اس بڑے سے ریگستان میں چمچماتے ریت کے اندر یہ دریہ دفن ہے پر سہارا ریگستان میں صرف 90 ایسے او ایسیز موجود ہیں جہاں پر کئی پرندے اپنی پیاز بجھانے آتے ہیں پر ریگستان کی تپتی گرمی میں آپ کا سورج سے بڑا دشمن کون ہو سکتا ہے سورج کی جلتی دھوپ سے یہ پانی بری طرح سے جہریلا ہو چکا ہے اور اسے پینا کسی بھی پرندے کے لیے اپنی موت کو دعوت دینا ہوگا اور تو اور اس پر مکھیوں نے اپنا کبجہ کر لیا ہے پر جینے کی جد بھی کمال کی ہوتی ہے یہ پرندے ان مکھیوں کو کھا کر اپنی پیاز بجھائیں گے کیونکہ ان مکھیوں کے اندر کافی حد تک میٹھا پانی موجود ہے پر اب تک ہم نے اس ریگستان کا شاید ایک ہی طرفہ حصہ جانا ہے جیسے ایک سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں اسی طرح یہ ریگستان بھی سورج کے ڈھلتے ہی اپنا رنگ بدل لیتا ہے جہاں دن میں آپ کو یہاں کی تپا دینے والی دھوپ مار سکتی ہے وہی رات میں یہاں کی اکڑا دینے والی تھنڈ آپ کی جان کی دشمن بن جاتی ہے اب اس جان لیوا ریگستان میں رات ہو چکی ہے اور اچانک یہاں کے تاپمان میں بھاری گراؤٹ آئی ہے پر اس برفیلے رات میں بھی ایک لومڑی شکار کے لیے نکل چکی ہے اسے ڈیزٹ فوکس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دین بھر گرمی سے بچ کر یہ لومڑی رات کے اندھیرے میں اپنے شکار کو ڈھونڈنے نکلی ہے اور اس ہی طرح اس ریگستان نے نہ جانے اپنے اندر کتنے رہسے دفن کر رکھے ہیں سائنٹسٹوں کا ماننا ہے کہ گیارہ ہزار سال پہلے سہارا بھی کبھی ہرابھرا ہوا کرتا تھا اور اس کے اندر سے کئی جھیلے اور ندیاں بھی نکلی ہوئی تھی پر اس ریگستان کی یہ ساری چیزیں یہی بتاتی ہیں کہ یہ کتنا جان لیوا ہے اگر آپ اس ریگستان میں فس جائیں تو آپ کو ہر قدم پر ایک چنوٹی کا سامنا کرنا پڑے گا وہیں اس ریگستان میں چاروں طرف دکھنے والی چمچماتی ریت کب ہوا کی چپیٹ میں آ کر ریتیلے توفان کا روپ لے لے اور یہ توفان شاید کئی ہفتوں تک چل سکتے ہیں اس ریگستان میں بسے پچیس لاکھ لوگ ہر مسیبت کا سامنا کر کے اپنا جیون گجارہ کر رہے ہیں آخر یہ ریگستان اتنا ظالم اور جان لیوا کیوں ہیں اس کی وجہ ہے سہارا کے نورتھ میں بسے یہ ایٹلیس کے پہاڑ جو سمدر سے آنے والی تھنڈی ہواوں کو اس کے پاس نہیں آنے دیتے اور اس وجہ سے سہارا میں رین شیڈو ایفیکٹ بن جاتا ہے جو بارش نہ ہونے کی وجہ ہے پر یہ جان لیوا ریگستان جتنا خطرناک ہے اتنا ہی ہمارے جیون کے لیے ضروری بھی ہے تو آپ اس سہارا کا دل سے شکریہ ادا کیجئے کیونکہ اس کی مٹی ہوا کے ساتھ پورے ارث کا چکر لگاتی ہے اور سمدر کے کنارے ہوتے ہوئے آ کر ایمازون کے جنگلوں میں تھم جاتی ہے جس کے منرلز ایمازون کے پیڑوں میں جان ڈال دیتے ہیں اور ایسا ہزاروں سالوں سے ہوتا آ رہا ہے یہ عجیبو گریب ریگستان اپنے اندر بسے جانور اور انسانوں کو روزانہ مارنے کی کوشش کرتا ہے وہی اپنے باہر بسے انسانوں اور جانوروں کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے یہ ہے دہ سہارا ڈیزیٹ موسیقی 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 موسیقی